ٹریڈنگ کو جتنا سیمپل کرو گے نا بلیو می اتنی ہی آسانی سے ڈالر دوڑ کے آپ کے بینک اکان میں آئے گا ہم نہ کچھ چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں بجائے پروفٹ ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے حالانکہ ان چیزوں کو سیمپل وے میں کرنے سے ہی سیمپل وے میں پروفٹ بھی مل سکتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی پہلے سٹوری سناؤں گا ایک دو منٹ کی ہے اس کے بعد ہم آئیں گے اس سٹیٹیجی کی طرف جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ٹریڈنگ سٹائل کو بھی چینج کر دے گی میں نے آج تک جتنے بھی دوستوں کو اس سٹیٹیجی کے ریلیٹڈ بتایا ہے نا ان کو ہمیشہ ہی پروفٹ ہوا ہے وہ خوش بھی ہیں اور منتلی بیسس پہ انکم بھی جنریٹ کر رہے ہیں کوئی ٹیکنیکل انیلسیز نہیں کرتے کوئی فنڈامیٹل انیلسیز نہیں کرتے ہیں بس یہ سمپل سے سٹیپس کو فولو کرتے ہیں اس سٹیٹیجی کو فولو کرتے ہیں اور دھیروں سارا پروفٹ کم آ رہے ہیں اچھا ایک بندے کا ایک دفعہ بحری جہاز خراب ہو جاتا ہے پسنجر جہاز ہوتا ہے سمندر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پسنجر کے لیے لے کے جاتے ہیں اس کا جہاز خراب ہو جاتا ہے ایک منت گزر گیا دو منت گزر گئے جہاز ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس نے بڑے انجینئرز کو بلایا کابل کابل انجینئرز کو بلایا کہ دیکھو میرے بحری جہاز کو کیا پروبلم ہے اس میں کیا ایسی خرابی آ پڑی ہے کہ یہ اونی نہیں ہوتا ہے یہ خراب کا خرابی ہے پنجابی میں کہتے ہیں دیاریاں بھی ہو دیاں میس ہو رہی ہیں مطلب کہ نقصان پر نقصان ہو رہا ہے اس کا تو فائنلی کسی بندے نے اسے بتایا کہ اس جہاز کے مالک کو بتایا کہ آپ نہ ایک فلان شہر میں جاؤ وہاں پہ ایک بڑا بندہ ہے اس نے پوری زندگی اپنی جہازوں پہ گزاری ہے ان کو ٹھیک کرنے میں اس کا بڑا ہی زیادہ تو جربہ ہے تو اس کی مدد لو شاید وہ تمہارے کچھ کام آ جائے وہ بیری جہاز کا جو مالک ہوتا ہے اس کو ڈونڈتا ہوا اس شہر پہ پہنچ جاتا ہے اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرا جو جہاز ہے وہ خراب ہو چکا ہے کائنڈلی اس کو آ کے ذرا چیک کریں اس میں کیا خرابی ہے بڑا آدمی آنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جہاز کے اوپر جاتا ہے اس کو تھوڑی دیر میں پتا چل جاتے کہ اس میں خرابی کیا ہے اس بندے سے کہتا ہے میں ایک لاکھ روپے آ لوں گا اور تمہارا جہاز ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو دس دس لاکھ بھی دینے کو تیار ہوں عربوں کھربوں کا یہ جہاز ہے اتنا مہنگا یہ جہاز ہے ایک لاکھ روپے کی کیا وقت ہے میں تو اس سے بھی زیادہ پیسے زیادہ دے سکتا ہوں آپ کائنڈلی اس کو ٹھیک کر دیں وہ بندہ کیا کرتا ہے ایک سکریو ہوتا ہے وہ شاید ٹوٹا ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے اس کو پانچ منٹ لگا کے اس سکریو کو ٹھیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے رپیئر کر دیتا ہے یا نیا لگا دیتا ہے بعد میں بل بنا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے بہری جہاز کے مالکے دس منٹ کے بعد کہ جو سکریو ہے اس کا جو بل ہے وہ پانچ رپے ہے اور میری جو مزدوری ہے وہ ایک لاکھ رپے ہے وہ بہری جہاز کا جو مالک ہوتا ہے وہ بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ اتنے سے کام کرنے کے لیے تم مجھ سے ایک لاکھ رپے لے رہے ہو یہ تو پانچ منٹ کا کام تھا مجھے لگا تمہیں دو تین ہفتے گزر جائیں گے تو اس بندے نے اس پوڑے آدمی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اس نے کہا کہ یہ ایک لاکھ رپے میرے تجربے کی قیمت ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس نے کتنے سمپل وے میں سمپلی وے میں کام کیا لوگ جو بڑے بڑے انجینئرز آئے ان کو لگا اس بہری جہاز میں پتہ نہیں کیا خرابی ہوگی حالانکہ فولٹ کہاں پہ تھا سمپل سے ایک پیچ میں ایک سمپل سے سکریو میں اس کو وہ پتا چلا اس نے سمپل وے میں اس کو کیا اور جہاز اس کا آن ہو گیا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چیزوں کو سمپل ہی رکھنا ہے کچھ چیزیں ہمیں بڑی سمپل سی ہوتی ہیں ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں اور بعد میں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں جب کوئی بتاتا ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لئے کتنی امپورٹنٹ تھی اچھا جی اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا شاید میں آپ کے سامنے کچھ سکرینرز رکھوں گا کچھ لمبی لسٹ انڈیکیٹرز کی رکھوں گا ایک چارٹ اوپن کروں گا آڑی ترچی لائنیں کھینچوں گا پھر آپ سے کہوں گا کہ اس سسٹم کے تحت آپ پروفٹ کما سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ٹینشن نہ لیں ریلیکس ہو جائیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ون غور سے آپ نے میری بات سنی ہے ہمیشہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں یہ کوئن بھی بائی کر لو وہ کوئن بھی بائی کر لو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو پھر کنفیوز رہتے ہیں یار کون سا کوئن اوپر جائے گا کیسے پتا چلے گا یہ کوئن اوپر جائے گا ہے نا غلط ہے آپ پوری ایکسچینج جائے جہاں پہ مرضی میں کچھ اور کہنے لگا تھا تو آپ نے پندنہ سے بیس کوئن کی ایک لسٹ بنانی ہے اب اس لسٹ کے ساتھ نیکسٹ آپ نے کرنا کیا ہے کیا سلوک کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے لسٹ بنانی آپ کے کوئی بھی فیوریٹ کوئن ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے این ایف ٹیز میم لیئر وان لیئر ٹو سیکیورٹی ٹوکنز یوٹیلیٹی ٹوکنز کچھ بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں سٹرونگ پروڈجٹس کے اوپر ہی ہاتھ ڈالیں ٹھیک ہے لسٹ بن گئی پندرہ سے بیس کوئنز کی آپ نے پوری کے پوری ایکشنج کو کیچ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے صرف ان پندرہ سے بیس کوئنز پچیس بھی ہو سکتے ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے روز صبح اٹھنا ہے ان کی پرائیسز کو چیک کرنا ہے روز روز کا مطلب روز ڈیلی بیسز کے اوپر اور ان کی پرائیسز کو ذہن میں رکھنا ہے ان کی فلکچویشنز نوڈ کرنا ہے نیکسٹ پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے پروفٹ کیسے آنا ہے یہ تو ہو گیا آپ کہیں گے اس میں کون سی بڑی بات ہے یہ تو سب کو پتا ہے آگے بھی سنیں ٹھیک ہے میں نے کہا تھا چیزیں سمپل ہیں سمپل وی میں کرنی ہے ان کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا ہے تو میرے بھائیوں بہنوں میرے انکلز آنٹی خالا جان آپ نے لسٹ تیار کر لی لسٹ تیار کرنے کے بعد ان کی فلکچویشن کو کیسے دیکھنا ہے آپ دیکھیں کہ کس پرائس پر گر رہی ہے پرائس نوٹ کر لیں اس کے آگے لکھ دیں کس پرائس پر پمپ ہوا کوئن نیچے آگیا وہ پرائس لکھنا شروع کر دیں یا ذہن میں بٹھانا شروع کر دیں مارکٹ کریش ہوتی ہے تو اس کی پرائس کہاں تک گئی تھی وہ نوٹ کریں اور ایکسٹریم مارکٹ کریش میں کہاں تک گر رہا تھا وہ نوٹ کریں یہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں آگئے مطلب نوٹ کر لیا بھی اکشینج آپ یوز کر رہے ہیں اس میں اس کوئن کا چارٹ نکالنا ہے ٹیکنکل انیلسز کرنے کو نہیں کہہ رہا بھائی لوگ میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں آپ نے چارٹ نکالنا ہے چارٹ نکالنے کے بعد آپ نے 3 منتھ پیچھے جانا ہے کینڈرز پہ انگلی رکھیں گے کینڈرز پہ تو آپ کو اس کی دیٹ پتا چل دیں گے دے کا ٹائم فریم نکال لیں گے دے ٹائم فریم سیلیکٹ کر لیں وان دی تو پتا چل دے گا کہ یہ اس ڈیٹ کو کینڈل بنی تھی اس ڈیٹ کو کینڈل بنی ٹھیک ہے آج کی پرائیس نوٹ کر لیں اور 3 منتھ پیچھے چلے جانا ہے اب 3 منتھ کی کینڈرز آپ کے سامنے ہیں سمجھ آگئی اچھا کینڈرز میں آپ نے اس 3 منتھ کے ڈیٹا میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کوئن ہے فرض کریں کوئن کا نیم ہے ABC کوئن ٹھیک ہے اس کوئن کی ہائیسٹ پرائیس کتنی تھی اس کوئن کی اس 3 منتھ میں 90 ڈیز میں لوئیسٹ پرائیس کتنی ہے ہائیسٹ بھی آگئی لوئیسٹ بھی آگئی پیپر پہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں آج کی ڈیٹ میں جب آپ وہ کوئن کی پرائیس دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے سمپل کے آج کی جو کرنٹ پرائیس ہے اس کوئن کی کیا وہ پرسنٹیج میں یا ویسی اندازہ لگا لیں وہ اس ہائیسٹ پوئنٹ کے قریب ہے نیچے والے پوئنٹ کے قریب ہے لوئیسٹ پہ کہاں پہ وہ اگزیسٹ کرتی ہے اس کے پرائیس یا میڈل میں ہے میڈل والی چھوڑ دیں جو ہائیسٹ پہ لگی ہوئی ہے وہ بھی چھوڑ دیں ہائی پرائیس پہ کون بائی کرتا ہے نیو بیز بائی کرتے ہیں آپ کل کے ایکسپیرینس ٹریڈرز ہو گئے آج بھی ایکسپیرینس ٹریڈر ہو گئے ہائی پرائیس پہ بائی نہیں کرتے ہیں آپ نے سیلیکٹ کر لینا وہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا لوئیسٹ پوئنٹ کے صحیح ہے تھری منت میں ہائیس پوئنٹ لوئیس پوئنٹ نکال لینا پرائیس اگر لوئیس پوئنٹ پہ ایکرین پرائیس آپ اس کو بائی کر لیں ایٹی پرسنٹ چانسیز ہے آپ کو پروفٹ ہوگا نقصان ہونے کے کم چانسیز ہے سمجھ لگے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ آکے آپ نے ایک چیز بھی نوڈ کرنی ہے کہ پندرہ سے بیس کوئنٹ کے جو لیسٹ ہے وہ ہمیشہ پندرہ سے بیس نہیں رہتی ہے وہ ہی کوئن نہیں رہتے ہیں صحیح اب دیکھیں بہت سارے ایسے کوئنٹ مارکٹ میں آتے ہیں جو کہ شروع میں بڑا ہی اچھا پروفورم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی فلکچویشنز بڑی تیز ہوتی ہیں پمپ یا ڈم تیزی سے اوپر جا رہے پروفیٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے نوڈ کیا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا ان کے ٹیم کام اچھا کام نہیں کرتی ہے یا آپ کو لگے یہ تو پرائس موومنٹ ہی نہیں ہوتی ہے جیسے لائٹ کوئن لگا لیں آپ نمیر کوئن لگا لیں منیرو لگا لیں ڈیش کوئن لگا لیں ان کی پرائسز ایک جگہ پہ کھڑی ہیں اس ٹائپ کے جو کوئنز ہوتے ہیں اس کو اس لسٹ سے نکال کے باہر پھینک دیں اس کی جگہ پہ نیا فریش کوئن ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اب روز روز نہیں کرنا ہے ایسا دو تین منت کے بعد ایسا کرنا ہے دیکھنا روزانہ صبح اٹھ کے ان کوئنز کی طرف ہے باقی دنیا گئی تیلیں گے سمجھ آگئی بہت آسانی سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کو ریوائز کرتے رہنا ہے ڈیڈ پروجیکٹس کو باہر پھینکے جتنا مرضی سٹرونگ ہے جب پرائیسی مووو نہیں ہو رہی آپ کہاں سے پروفٹ نکالو گے سمجھ گے میری بات تو ان کو باہر نکالو اپنی جو لسٹ ہے اس کو کرو میرے سامنے میرے نوڈز کھولے ہوئے ہیں تو اپنے جو پرسنل نوڈز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرو اس لئے ویڈیو کو لائک نہیں کر تو لائک کر سکتے ہیں میرے بھائیو ٹوپ ٹین جو کوئنز ہیں ان سے آوائیڈ کر رہے ہیں ان میں زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتی ہے بیٹکوئن ہو گیا رپل ہو گیا یا پھر ایتھیریم ہو گیا ٹوپ ٹین میں جو آتے ہیں اتنی زیادہ فلکچویشن بی این بی ہو گیا تین چار تو سٹیبل کوئنی ہے ان میں زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتی ہے یہ کبھی نیوز آئی تو بائی کر لیا وہ بھی چار پانس دس پرسن پندرہ پرسن پروفٹ ہو جائے اتنا زیادہ پمپنی کرتے ہیں میری لسٹ میں کوئی بھی یہ کوئن ہے ہاں بی ٹی سی پہ میں کافی نظر رکھتا ہوں آپ کو بھی پتتا ہے بیٹر ہے ایڈوائیس ہے کہ اس ٹائپ کے جو کوئنز ہائی وولیوم والے کوئن مارکیٹ کے اپ جن کا بہت زیادہ ہائی ہے ٹوپ ففٹین بھی ہو سکتے ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا باہری رہے ٹھیک ہے وہ ڈبل نہیں ہوں گے میری بات سنیں دنوں میں یا مہینوں میں وہ ڈبل نہیں ہوں گے کافی ٹائم لگے گا ان کا ڈبل ہونے میں اچھا جی آگے چلتے ہیں بہت کم جاسد ہے بھل رن آگیا چار سال کے بعد تو ڈبل ہو جائیں ادروائیس بھئی کڑے رہتے ہیں اوکے جی ان پندرہ سے بیس کوئنز یا بیس سے پچیس کوئنز میں ایک تو لویسٹ پوائنٹ والا آپ نے کوئنز سیلیکٹ کر لیا ہے پھر ہم نے نوئٹ کرنا کہ سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ پڑی کینڈرز نیچے لگی بھی ہوتی ہیں ڈیڈ ہوئی ہوتی ہیں والیم ہی نہیں ہوتا ہے اس میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جن میں کم والیم ہوتا ہے وہ اوپر نہیں جاتے ہیں جب والیم آتا ہے تو اوپر جاتا ہے میرے بھائیوں یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ جب والیم آتا ہے جب آپ کے نظر پڑتے ہیں کوئن کی پرائس تو دس سے بارہ پرسن ویسے پمپ ہو چکی ہوتی ہے تب اس کو بھائی کیا تو کیا کیا جب آپ نے لوئیسٹ پرائس چیک کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا اس میں والیم کم ہے تو کسی بھی ٹائم پر والیم آئے گا دس وارہ پرسن تو ویسے پروفیٹ ہو جائے گا اگر زیادہ والیم آ جاتا تو شاید ایکس ٹو ایکس بھی پروفیٹ ہو جائے تو ان کوئنس کو دیکھیں جن پروجیکٹ سٹرونگ ہیں ان میں والیم لو ہے ان میں آپ آنکھیں بند کر کے سٹوپ لوس لازمی لگانا ہوتا ہے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر دیں اٹی پرسن چانسز ہے آپ کو پروفیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا پندرہ بیس کوئنز پر کے علاوہ کچھ ایسے کوئنز ہوتے ہیں جن کی نیوز اچھی آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی بائی کر کے پروفیٹ کما سکتے ہیں آپ کہیں گے یہ کونسی روکر سائنس ہے یہ تو بچے بچے کو بتا ہے میں بتا دیتا ہوں روکر سائنسز میں کھہا ہے جہاں پہ آپ مار کھاتے ہیں کوئن کی نیوز تو اچھی ہوتی ہے آپ نقصان میں کیوں چلے گیا کس کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئن کی اچھی نیوز آئی لیکن آپ کو الٹا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو گیا مجھے کمنٹ بوکس میں کوئن کر کے بتا سکتے ہیں لسٹ لمبی کل جائے گی کہ میرے ساتھ ہوا یہ ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں سم ٹائم ایک کوئن کی پرائس اور ریڈی تھری منت میں فائی منت میں چار سے پانچ گناہ اوپر ہوتی ہے یا دس گناہ بھی وہ اوپر گیا ہوتا ہے ہمارا ایک ہی اصول ہے ہم نے ہائیس پرائس پر بائی نہیں کر رہے ہیں اب وہاں پہ جا کے کوئن کی نیوز آتی ہے گوڈ نیوز آتی ہے اس فلان ڈیڑ کو مین نیٹ آ رہا یہ آ رہا ہے بلا رہا ہے ہم اس میں کر دیتے ہیں انویسٹمنٹ وہ ایک ٹریپ ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہائیس پرائس پر زیادہ سے زیادہ لوگ بائی کر رہے ہوتے ہیں ویلز وہاں پہ سیل کر کے نکل جاتی ہیں ان کو تا وولیم چاہیے ہوتا ہے جب اتنے بڑے بائنگ آرڈر نہیں ہوتا ہے یہ ٹیم اچھی نیوز لے کیا تے بعد میں نیچے پھینک دیتی ہے بیٹکوئن کی ہیلوینگ میں بھی تو ایسا ہوا تھا بیٹکوئن کی ہیلوینگ میں بیٹکوئن ایکسٹریم کریش ہوا تھا لیکن ہیلوینگ کے بعد جا کے بیٹکوئن نے اپنا اول ٹیم ہائی بنایا بعد میں جا کے بہت سارے ایسے کوئنز ہیں جنہوں نے نیوز اچھ آنے کے بعد جا کے پمپ ہمارے اور ہم اس کوئن کی ڈیٹ سے پہلے پہلے سیل کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ ملانیا نقصان ہو جاتا ہے یہ سم ٹائم کچھ جو ہے یہ سمپل سی آپ کو اگزامپل دی ہے میں نے میں تین جو ہے جب میں آیا تھا ہیلوینگ ہونے والی تھی جب اس انڈرسٹریم میں آیا تھا پھر اس سے نیکسٹ والی دیکھی پھر اس سے نیکسٹ والی تین ہیلوینگ میں بیٹکوئن کی دیکھ چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکے میرے بھائیو آپ نے اس ٹرےپ سے بچنا ہوتے ہیں ہاں گوڈ نیوز آئی ہے پرائیسیز بھی نیچے ہیں کریٹ ایریہ پہ فٹ بیٹھ رہا ہے کوئن تو وہاں پہ وہ ہوتا ہے کہ والیم آئے گا آپ کو پروفٹ مل جائے گا یہ جو باتیں ہیں یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ نے نوٹ کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے لکھا ہوئے سی رول نمبر ون فاردہ ایٹ اپنی لینگویج میں لکھا ہوئے آپ اپنے نوٹس پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پرائیس آئی ہے تو بھائی نہیں کرنا ہے سیمپل سی بات ہے پرائیس اگر آئی ہے تو نیوز جو مرضی آجائے آپ نے اس کو بھائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھی سیمپل سی ٹیکنیک کوئی ٹیکنیکل ان ایسس کام آئے نہیں کوئی فنڈامینٹل ان ایسس کام آئے نہیں نہیں نہ آیا آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے اس کے بعد جا کے آپ کو اس کا فائدہ فوری شروع نہیں ہوگا کیونکہ شروع میں تو آپ کا ایکسپریئنس ہی نہیں ہے اس کا فائدہ آپ کو شروع ہوگا ایک یا ڈیڑھ منتھ کے بعد جا کے اگر آپ بڑی کین ابزرور ہیں تو دو یا تین ویک کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا جو میں نے آپ کو ٹیکنک بتائیے لیکن پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور دیں اپنا خیال رکھے گا ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیر بھائیں